بولٹن کا آخاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ آوڈیو لیکس امران خان ان کے وزراء اور سابق سیکرٹری آسم خان کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ آوڈیو لیکس پر کابینہ کا بڑا فیصلہ کابینہ نے ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق آوڈیو لیکس پر ایف آئیے کے ذریعے تحقیقات اور کاروائی کی منظوری دی کابینہ کمیٹی نے یقا مقتوبر کو منقضہ اجلاس میں قانونی کاروائی کی سفارش کی تھی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کی ذریعے کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی ایف آئیے سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے کابینہ کمیٹی کی سفارش اسی پر مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں خالد محمود سے خالد اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ دیکھیں نہیں سائفر کے پلک جو ہے وہ سابق وزیراعظم امران خان کی آڈیو لیکس جہاں وہ سامنے آئیں جو پہلی آڈیو لیکس سی وہ اٹھائیس سنبر کو جو ہے سامنے آئی اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کے سائفر کے سال کیلہ جانا ہے اس پر کابینٹ کی جو کمیٹی ہے وہ بنائی گئی سوسی کمیٹی بنائی گئی جس نے اپنی سفارشات جو ہے وہ وفاقی کابینہ کو بیٹی ہیں جس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس میں سابق وزیراعظم امران خان ان کے ساتھی وزراء اور سابق سیکرٹی ٹو پرائم نیسٹر آزم خان کے خلاف قانونی کاروائی کی بزاپتہ دیا ہے وہ منظوری دی گئی ہے کابینہ نے سی اس سنبر کو جو امران خان کی سائفر سے متعلق آڈیو لیکس تھی اس پر یہ کمیٹی تشکیل دی تھی اور کمیٹی نے جو اپنی رپورٹ ہے وہ یکم اکتوبر کو جو وفاقی کابینہ کا جلاس تھا اس میں سفارش کی تھی کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے جس کے بعد کابینہ کی کمیٹی نے سفارشات کو سمری کی شکل میں وفاقی کابینہ کو بیجا تھا جس کے بعد وفاقی کابینہ نے فاکی کے حکام کو ادائے کیا کہ اس کے اوپر ایک ہائی پاور جو ہے کمیٹی بنائی جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے اور اس میں تمام جو مطلقہ جنسیاں ہیں ان کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جس کے ایک قومی مفادات پر سنگین موزر اثرات ہیں لہذا ان لوگوں کے خلاف جہاں وہ کارنونی کاروائی لازمی ہے جس پر وفاقی کابینہ نے فای اے کو بھی لکھتی ہے کہ کمیٹی قائم کی جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف پوری طور پر کاروائی کی جائے اچھا خالد محمود یہ بھی بتائے گا اس کمیٹی کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے کہ کتنے جو عرصے میں ہے وہ ریپورٹ جمع کروائے گی کاروائی کی جائے گی یا پھر اسی طرح تحقیقات ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی یہ دیکھیں نہیں کیونکہ یہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے کہ اس کے پہلے جو وفاقی کابینہ کی کمیٹی تھی سب کمیٹی تھی اس میں یہ فارشہ تیار کی گئی جو وفاقی کابینہ کو بیٹی گئی ایک سرکولیشن لیٹر کے ذریعے جس کے اوپر یہ منذوری دی گئی ہے اب یہ ایف آئی اے کو یہ کیس ریفر کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے اس کے اوپر تحقیقات کرے لہٰذا ایف آئی اے جو ہے وہ اپنی تھارولی ساری اس سائفر کے اوپر تحقیقات کرے گی کہ یہ سائفر اوریجنل حالت میں کیسے آیا اور دفتر خارجہ کے پاس جو اوریجنل سائفر پڑھا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اور جو وزیراعظم ہوس میں جس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ وفاقی کابینہ نے اعلان کیا تھا کہ گم ہو گئی ہے اس کی تحقیقات کرے گی اور اس میں افراد چیز کیا ہے وزارت خارجہ وزارت جو وزیراعظم ہوس میں کابی تھی ان دونوں میں فرق کیا ہے اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں گی لیکن یہ ٹائم فریم دینا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ ایف آئی اے جو وہ اپنے لیول پر تحقیقات کرے گی کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے اگر کسی بھی لحاظ سے لیٹر اوپن ہوتا ہے یا اس کی جو ورڈنگ ہے اس کو اوپن کی جاتی ہے لہذا یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے اس کی بہت حساس طریقے سے تحقیقات ہوں گی جو چیزیں غلط بیانی کی جا رہی ہے معاملہ انہی پر آئے گا کہ آیا اس میں ایسی کو بات تھی جس میں تحریک عظم کا ذکر تھا یا حکومت کے خلاف کچھ دمکی تھی